جی سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں پولیوٹنٹس آف سلفر کمپاؤنڈ کہ سلفر کے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کیسے ایزا پولیوٹنٹس جو ہے بیو کرتے ہیں یعنی وہ کیسے پولیوٹنٹس ہیں پولیوٹنٹس کہتے ہیں ایسے ویسٹ میٹریل جو کہ ہماری ائر کو جو ہے وہ الودہ کرتے ہیں انہیں پولیوٹنٹس کہتے ہیں تو سلفر کے کمپاؤنڈ کہاں سے آتے ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ جو پلانٹس اور انیملز کا جو ڈیڈ ریمین ہوتا ہے پلانٹس اور انیملز جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پیچھے بچنے والا جو ڈیڈ ریمین ہے اس کو جو کانڈ ڈیکے کرتا ہے اس کو ڈیکمپوز کانڈ کرتا ہے وہ بیکٹیریا کرتے ہیں پلانٹس اور انیمل تو کیا ہوتا ہے جب انیمل اور پلانٹس کے ڈیکے کو بیکٹیریا ڈیکمپوز کرتے ہیں تو سلفر کے کمپاؤنڈ یا سلفر ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ نکلتی ہے جی سلفر ڈائیکسائیڈ ایک گیس ہے یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ پلانٹس اور انیملز کے جو ڈیڈ ریمین ہیں ان میں سلفر ہے ٹھیک ہے وہ ان میں سلفر موجود ہے نیچرلی جو ہے ان کے اندر جو ہے سلفر موجود ہے یعنی قدرتی طور پر ان کے اندر سلفر موجود ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جو ڈیڈ ریمین ہیں یعنی پلانٹس اور انیملز کے جو ڈیڈ ریمین ہیں جو باقیات ہیں مر جانے کے بعد جو برڈی رہ جاتی ہے اسے ڈیڈ ریمین کہتے ہیں وہ جب زمین کے نیچے چلے جاتی ہیں تو زمین کے نیچے ہائٹ ٹمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بیکٹیریا ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ڈیکمپوز کا مطلب یہ ہے کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو یہ جو باڈی ہے آرگینک میٹر ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے فسل فیول میں ٹھیک ہے جی فسل فیول کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایف یو ایل فسل فیول دیکھیں فسل جو ہے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ پلانٹس اور انیمل کے جو ڈیڈ ریمین زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ کروڈ آئل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیفرنٹ پراسس سے ڈی کمپوزیشن کے پراسس سے گزرتے ہیں اس کے بعد وہ کروڈ آئل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کروڈ کہتے ہیں کروڈ آئل کیا ہے کہ خام تیل ٹھیک ہے جی کروڈ آئل اب خام تیل جو ہے اس کا کیا ہے کہ اس میں بہت سی امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو جب ہم ریفائن کرتے ہیں ریفائن ریز میں ٹھیک ہے ریفائن کرنا یعنی صاف کرنا اس میں سے جو امپیورٹیز ہیں وہ ہم جب نکالتے ہیں صاف کرتے ہیں پیورٹیز کہتے ہیں ملاوٹ کو تو ہمیں جو کمپاؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں جیسے کروڈ آئل سے ہم جو ہے ڈیفرنٹ فریکشنز حاصل کرتے ہیں یعنی اس میں بہت سے کروڈ آئل میں بہت سے کمپوننٹس ہیں جیسے کروڈ آئل سے ہم پیٹرول حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزل حاصل کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے ڈیلی یوز کے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ ہم حاصل کرتے ہیں ڈیزل ہے ہمارے پاس ڈی آئی ای ای سی ال اور ان کو ہم کس میں یوز کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کو یہ ہم فیول کے طور پر use کرتے ہیں ہماری جو گاڑییں چلتی ہیں وہ انہ کی وجہ سے چلتی ہیں پیٹرول یا ڈیزل کی وجہ سے چلتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں فاصل فیول جب پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ وہ گاڑی کے انجن میں ہم ڈالتے ہیں گاڑی میں ڈالتے ہیں تو گاڑی کے انجن میں وہ برن ہوتے ہیں اب اس کے برن انہیں کی وجہ سے کاربن ڈے ایکسائٹ گیس نکلتی ہے اگر ان فاصل فیولز میں سلفر کے کمپاؤنڈ ہوں گے یعنی سلفر موجود ہوگا تو سلفر تو موجود ہوگا کیونکہ سلفر جو ہے وہ نیچرلی اکرنگ جو ہے ہم نے کہا کہ پلانٹس اور انیملز کے جو ڈیڈ ریمین ہیں ان میں ہوتا ہے تو جب ان سے کروڈ آئل بنے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ کروڈ آئل سے ہم جب ہم پیٹرول اور ڈیزل نکالیں گے تو اس میں سلفر موجود ہوگا تو جب ایسے فاصل فیول جن میں سلفر موجود ہوگا وہ جب گاڑی کے انجن میں برن ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انرجی ملے گی ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے فاصل فیولز آر برن ٹو پروڈیوس انرجی اس انرجی سے ہماری گاڑی جو ہے وہ چلے گی ٹھیک ہے اور ہم نے لکھا ہے کہ سلفر ان دا فیول فارم آکسائیڈ آف سلفر اب کیا ہوگا کہ سلفر جب برن ہوگا تو وہ آکسائیڈ بنائے گا کس کے سلفر کے آکسائیڈ کیسے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ آکسیجن جو ہے وہ کمبائن ہو ایٹ لیسٹ ایک آکسیجن ہو تو اس کو ہم کہیں گے آکسائیڈ یعنی اس کے ساتھ آکسیجن موجود ہے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے جو ہے سلفر ڈائیکسائیڈ اور سلفر ٹرائیکسائیڈ یہ بن رہی ہیں یہ گیسز بن رہی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلفر ڈائیکسائیڈ اور سلفر ٹرائیکسائیڈ کیسے بنے کہ سلفر جب آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرے گا یعنی اس ریاکشن کو ہم کہتے ہیں کہ کمبسٹین ریاکشن یعنی جب بھی اکسیجن ریاکٹ کرے گا سلفر کے ساتھ تو ایسے ریاکشن کو ہم کمبسچن کہتے ہیں یعنی سلفر جو ہے یہاں پہ برن ہو رہا ہے یہ لکھا ہو اب یہ ہے کہ سلفر ان دا فیول فارمز آکسائیڈ آف سلفر کیوں کہ جب وہ فاصل فیول برن ہوں گے جن میں سلفر موجود ہے اور برن کیسے ہوں گے کہ آکسیجن کی موجودگی میں برن ہوں گے تو یہ بنا دیں گے ہمارے پاس سلفر ڈائیکسائیڈ ایس او ٹو دونوں طرف ایکوئین بیلنس ہے یہاں پہ ایک سلفر ہے یہاں پہ ایک اکسیجن یہاں پہ دو اکسیجن یہ گیس ہے سلفر ڈائیکسائیڈ جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے سالڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہوگا سلفر جو کہ برن ہوگا تو گیس کی فارم میں کنوٹ ہو جائے گا جسے ہم کہتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ اور پھر اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلفر ٹرائیکسائیڈ بنے گی کیسے کہ ایس او ٹو پھر اس کی اکسیڈیشن ہوگی پھر یہ جو ہے برن ہوگی تو اکسیجن کی موجودگی میں یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ایس او تھری آ جائے گی ہمارے پاس او ٹو اچھا جی تو یہ ہمارے پاس آگے سلفر ٹرائیکسائیڈ مگر یہاں پہ یہ بیلنس نہیں ہے اس کو ہم ادھر سے ٹو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ادھر بھی ٹو لکھ لیں گے تو اکسیجن اب بیلنس ہو گیا ہے ٹو ٹوز آ فور پلس ٹو سکس اور ٹری ٹوز آ سکس اکسیجن بھی سکس اور یہاں پہ بھی اکسیجن سکس سلفر یہاں پہ دو اور یہاں پہ بھی دو یہ آگے ہمارے پاس سلفر ٹرائیکسائیڈ یعنی تین اکسیجن ادھر موجود ہیں ٹھیک ہے دی یہ ہم نے لکھ لیا کہ سلفر ڈائیکسائیڈ اور سلفر ٹرائیکسائیڈ اب یہ جو سلفر کے کمپاؤنڈ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں آکسائیڈ آف سلفر یعنی آکسائیڈ کیوں کہتے ہیں کہ آکسیجن ان کے ساتھ موجود ہے یہ جب ائر میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ائر پولوٹنٹس کا کام کرتے ہیں کہ ہوا کو یہ علودہ کر دیتے ہیں یہ لیونگ ٹھنگز کے لیے حامفل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آکسائیڈ آف سلفر ڈیزالو ویٹر اینڈ فارم ایسیڈ رینز دیٹ فال ان دہ ارث اب یہی جو سلفر ٹرائی آکسائیڈ ہے یہ آگے ایسیڈ بن جائے گا سلفوریک ایسیڈ ہمیں سے کہیں گے وہ کیسے بنے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہی ایس او تھری جو ہے ٹھیک ہے جی یہ دوبارہ ری ایکٹ کرے گا وارٹر ویپر کے ساتھ وارٹر ویپر جو بارش کا جو پانی ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم وہ وارٹر ہے یہ ایسیڈ کیا گیا یہ جو رین میں جو وارٹر موجود ہے یہ وہ ہے اس کے ساتھ ری ایکٹ کر کے یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایچ ٹو ایس او فور اس کو ہم کہتے ہیں سلفوریک ایسیڈ جو کہ بہت ہامفول ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے جب یہ زمین پہ آکے لگے گا بارش ہوگی تو اس میں سلفوریک ایسیڈ موجود ہوگا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ ایسیڈ رین ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکوئین جو دونوں طرف سے بیلنس ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولیوٹنٹس ہیں سلفور کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ ہمارے لئے کیسے پولیوٹنٹس ہیں یعنی ہوا میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایئر میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہماری ایئر کو گندہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی الودہ کر دیتے ہیں اور ہارمفول ہیں ہمارے لئے یعنی لیونگ ٹھنگ کے لئے ہارمفول ہیں کہ یہ اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے سلفور ڈائیکسائٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کو لکھ لیتا ہوں کلرلیس گیس ٹھیک ہے جی جو کہ کیسے بنتی ہے کہ سلفر جب اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یا فاسل فیول کی جب کمبسچن ہوتی ہے گاڑی کے انجن میں تو اس میں سلفر چونکہ موجود ہوتا ہے فاسل فیول میں تو وہ اکسیجن کے ساتھ اکسائیڈ بناتے ہیں رییکٹ کر کے یعنی سلفر ڈائیکسائیڈ بن گیا تو یہ کیا ہے جی کلرلیس گیس ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ میچ سٹک کی طرح ہے سیمیلر ٹو میچ سٹک یہ جو ماچس کی جو تیلی ہے اسی کی طرح جو ہے اس کی سمیل جب ہم ماچس کی تیلی جو ہے وہ سپارک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جب ہم رب کرتے ہیں تو وہ جو سمیل پروڈیوز ہوتی ہے جب وہ برن ہوتی ہے تو اس طرح کی سمیل جو ہے یہ سلفر ڈائیکسائیڈ کی ہے اور یہ بہت جو ہے ایریٹیٹنگ گیس ہے ٹھیک ہے ایریٹیٹ کرتی ہے ہماری سفوکیشن کاز کرتی ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے جب یہ ہوگی ہماری ایئر میں اس کے بعد رسپیرٹری پرابلم کاز کرتی ہے یعنی ہماری سانس لینے کا جو سسٹم ہے اس کو رسپیرٹری سسٹم کہتے ہیں تو رسپیرٹری سسٹم میں اس میں پرابلم کریٹ کرتی ہے اس کے بعد بلڈنگ کو ڈیمیج کرتی ہے پلانٹس میں اس کا بڑا افیکٹ ہے کہ پلانٹس کو جو ہے یہ ڈیمج کرتی ہے بلڈنگز ڈیمج ہوتی ہے ویجیٹیشن یہ جو ہریالی ہے ہماری ٹھیک ہے جی جو ہمیں ہرہ برہ سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈیسٹرائی کرتی ہے اس کو جو ہے ڈیمج کرتی ہے سلفر ڈی اکسائٹ گیس تو جی یہ ہم نے لکھ لیا کہ ایریٹیٹنگ سمیل اور اس کے بعد پلانٹس ویجیٹیشن جو سبزہ ہے اس کو ڈیسٹرائی کرتی ہے کیا سلفر ڈی اکسائٹ گیس تو آج ہم نے پڑا کہ جو سلفر کے کمپاؤنڈ ہیں جن میں ہمارے پاس سلفر ڈی اکسائٹ ہے سلفر ڈی اکسائٹ ہے یہ جو ہیں یہ کیسے جو ہے ہماری ائر کو پولیوٹ کرتے ہیں کیسے اس کو الودہ کرتے ہیں اور میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ جو ایٹی پرسنٹ جو ہے جو ٹوٹل سلفر ڈی اکسائٹ ہے وہ جو ہے ریلیز ہوتی ہے پیٹرولیم کی کمبسچن سے ٹھیک ہے جی یہ پیٹرولیم مسنوات جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں پیٹرولیم اور ان کو کلیکٹیولیم کہہ دیتے ہیں پیٹرولیم پیٹرول اور ڈی اکسائٹ جو ہے ان کی کمبسچن جو ہوتی ہے اس سے ایٹی پرسنٹ سلفر ڈی اکسائٹ ریلیز ہوتی ہے جو کہ ہماری ائر کو پولیوٹ کر دیتی ہے یہ تھے جی پولوٹینٹس آف سلفر کمپاؤنڈ جو کہ ہم نے آج دیکھے ہوپ فول کہ آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا جی